بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے پولیس میں پاس آؤٹ کیا جنہوں نے آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آج اس لیے خاص طور پر یہاں آیا ہوں اور شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا مقصد تھا کہ میں پاکستان کی پولیس کو ایک پیغام دوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب تک ایک قوم کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو بوڈرز پہ قوم کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور جو اندر ملک کے جو سیکیورٹی دیتی ہے ایک قوم کو اور جو ایک انویسٹر کی ایک بزنسپن کی ایک شہری کی جو پوٹیکشن دیتی ہے وہ ہے پولیس اور جب تک اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں میں ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی قوم میں خوشحالی نہیں آتی جب تک لارڈ آرڈر نہیں ہوتا جب تک سیکیورٹی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے اس لیے پولیس کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے ایک معاشرے میں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج تک پولیس کا وہ مقام نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں اس کی ایک تاریخ ہے پیچھے غلامی کا دور تھا انگریز کی پولیس تھی تو انگریز پولیس سے غلط حرکتیں کرواتا تھا لوگوں کو دباتا تھا لوگوں کو لوگوں کے حقوق ختم کرتا تھا پولیس سے لوگوں کو خوف تھا وہ انگریز اپنے ملک میں پولیس وہاں اس طرح کی نہیں تھی اپنے ملک میں جو پولیس تھی وہ شہریوں کی دیکھ بال کرتی تھی شہری اس کو اپنا سمجھتے تھے لیکن کیونکہ یہاں ہمیں غلام بنایا ہوا تھا اور حکومت کرتا تھا تو پولیس کا رویہ یہاں مختلف تھا میں آج اس لیے آیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم ہماری پولیس کو پسند کرے اپنا سمجھے پیار کرے ان سے ہم جب پختونفہ میں ماری حکومت آئی دوزار تیرہ میں تو سب سے زیادہ جو دہشتگردی تھی وہ پختونفہ کی پولیس کے خلاف تھی بہت پانچ سو سے اوپر پولیس والے شہید ہو چکے تھے پولیس کا مران ہی سے گر چکا تھا لیکن وہاں کی پولیس جس طرح تبدیل ہوئی ہمارے دیکھتے دیکھتے جس طرح اس پولیس نے پھر دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور پھر ایسا وقت آیا کہ پشاور کے شہریوں نے مردان کے شہریوں نے پولیس کی حمایت میں جلسے کیے جلوس نکالے اور مجھے بڑا فخر ہوا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اس پولیس کو بدلتے لکھا تو میں آج آپ کو بھی کیونکہ آپ نے آج پاس آؤٹ کیا ہے آپ کو میں اپنی زندگی کے تجربے سے اور جو میرا اللہ میں ایمان ہے اس سے آپ کو ایک ایڈوائز دینا چاہتا یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھتا یہی میں ایڈوائز اپنے بچوں کو دیتا کہ جب ہم اللہ سے نماز میں صرف ایک چیز مانتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشیں ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے ہمیشہ آپ کے سامنے میں دو راستے آئیں گے ہر انسان کے سامنے میں کبھی نہ کبھی اس کو فیصلہ کرنا پڑ جاتے ہیں دو مختلف چوئسز آ جاتی ہیں میں جب کرکٹ میں اوپر آ رہا تھا تو میرے سامنے بھی یہ دو راستے آ گئے ساؤتھ ایفرکا میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتے تھے وہ اپارٹھائٹ کی رجیم تھی یو این کی سینکشنز تھی تو بڑے پیسے دیتے تھے ساؤتھ ایفرکا کرکٹ کھیلنے کے لیے تو بڑا مجھے پیسہ آفر ہوا کہ آپ ساؤتھ ایفرکا آ کے کرکٹ کھیلیں لیکن اگر ہم میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کے لیے تو میں ایک ریجیم جو کہ ریسسٹ ریجیم تھی اپارٹھائٹ کی ریجیم تھی میں نے اس کو سپورٹ کرنا تھا تو پیسہ تو مل جانا تھا لیکن عزت نہیں ملنی تھی پھر جب میں کیپٹن بنا پہلے کیپٹن میں مجھے ہندوستان کے کسی بکی نے آفر کیا کہ اگر آپ ٹوسکا میں فیصلہ بتا دیں تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے اندروں میں بڑا پیسہ تھا وہ تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ہر انسان کو یہ دو راستے ایک شیطانیت کا راستہ ہے ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے ایک راستہ وہ ہے جو اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو ان کی سنت پہ چلو وہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے کئی دفعہ جو آپ آسان راستہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ چوائسز کرنے پڑیں گے اور یہ میں آپ سے بلکل یہ جو شیخ رشید نے کہا یہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو تنخواہ ملتی ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو نہیں ہماری کتنے تنخواہ دار طبقہ ہے کیونکہ مہنگائی بڑھتی گئی ہے کئی سالوں سے تو اس کی وجہ سے تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملی چاہیے تو ٹیز آسان ہوتا ہے کہ چلے یہ راستہ لے لیں پیسہ مل جائے گا صرف ضمیر بیچنا ہوتا ہے لیکن میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ حلال کی بھی کمال سکتے ہیں حرام کی بھی کمال سکتے ہیں لیکن قرآن میں واضح ہے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور شیخ رشید نے بھی اسی ٹائم پہ دیکھا ہوگا وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا ملک سربراہ بنا دیئے اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بنا لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں کبھی بچے باہر جا رہے ہیں بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے کیا فائدہ ہے اس پیسے کا یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے تو میں آج آپ کو پھر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھیں کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے پانچ وقت میں اللہ کی جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بکشتا ہے وہ سب اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے اور جو راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے پر گزر ہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے عذاب ہوتا ہے تو آپ کے لیے کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں پولیس کا بہت بڑا رول ہے پولیس ایک معاشرے کے اندر جب لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور لوگ پولیس کو اپنا لیتے ہیں میری بات یاد رکھنا کہ وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہاں سب سے بڑی چیز انویسمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ سب سے بڑا اس ملک کا احساس ہے میں کیونکہ میرا واسطہ ان سے زیادہ تھا دنیا میں میں کرکٹ پہ پہلے ٹرائول کرتا تھا پھر اس کے بعد ویسے جب میرا باہر جانا ہوتا ہے تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں کوئی پلوٹ لیتے ہیں کوئی گھر لیتے ہیں یہاں قبضے ہو جاتے ہیں ان پر تو جب وہ گھر اور پلوٹ ہی نہیں لے سکتے وہ یہاں سرمایہ کاری کیسے کریں گے پرکٹیاں کیسے لگائیں گے تو وہ ہی ذہن میں ڈال لیں کہ صرف پاکستانی اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے ان کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ ہماری انویسمنٹ سیکیور رہے گی سیف رہے گی اور اس لیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو اوپر اٹھانے میں میں آپ کو آج سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تنخواہیں پنجاب سے پیچھ نیچی ہیں انشاءاللہ میں ابھی آج جا کے بات کروں گا حفیث شیخ سے میں آپ کو یہ سب کو بتا دوں کہ یہ ملک ہم جب پچھلے دو سال سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے گھر مکروز سب سے زیادہ کرزے چڑھے ہوئے تو جب ایک گھر پہ کرزے چڑھتے ہیں تو کیا کرتا ہے گھر ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت گزرتا ہے تو جب کرزے چڑھتے ہیں تو گھر اپنے خرچے کم کرتا ہے جب تک اس کی عام دنی نہیں بڑھتی تو جب خرچے کم کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو ہم نے بھی اپنے میرے اپنے آفس کے پرائیم منسٹر ہاؤس اور پرائیم منسٹر آفس کے ساٹھ سے ستر فیصد خرچے کم کی ہیں ہم نے فیڈل گورنمنٹ نے چالیس عرب اپنی فیڈل گورنمنٹ میں خرچے کم کی ہیں کیوں کی ہیں کیونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہے ہم کرزوں پر گزارہ نہیں کر سکتے اور میں جہاں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو دو ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں یہ پانچوہ مہینہ ہیں کہ وہ سترہ سال کے بعد وہ سرپلس میں چلا گیا ہے اور دوسرا جو ہمارا جو ہماری آمدنی اور خرچے اندرونے ہیں اگر ہمیں کرزوں کی قسطے نہ ادا کرنی پڑے تو اس میں بھی ہم نے اپنا بیلنس کر لیا یعنی کہ ہم تھوڑا سرپلس پہ ہیں یہ بہت بڑا دو سالوں میں اس ہماری گورنمنٹ نے میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کوئی نہیں سمجھا تھا کہ دو سالوں میں یہ ہوگا لیکن جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو ساری قوم کو کہتا ہوں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ انشاءاللہ جس طرح آگے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے صرف ہم نے اپنی مینجمنٹ گورننس سسٹم ٹھیک کر رہا ہے اور یہ ملک اٹھ جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ پولیس کوئی نہیں آپ کی تنخواہیں پنجاب نہیں ساری پاکستان میں پولیس کی بھی تنخواہیں بڑھائیں گے اپنے جو ہمارے سارے سرکاری نوکر ہیں بیوروکریٹس ہیں تنخواہ دار ہیں انشاءاللہ سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے جیسے جیسے آمدنی ہماری بڑھتی جاتی ہے لیکن میں دو چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کو نمبر وان کہ ساری اسلام آباد پولیس کے ہر گھر کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے ہم ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی اور انشاءاللہ دس لاکھ روپے کی ہر پولیس کے گھر کی ہیلتھ کی انشورنس ہوگی کہ دس لاکھ تک کسی گورنمنٹ یا پرائیوٹ ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کروا سکوئے اور دوسرا آپ کا آپ کو میں جو ہم نیا پاکستان ہاؤزنگ بنا رہے ہیں اس کے اندر جو بھی تنخواہ دار اور خاص طور پر پہلے شروع آپ سے کریں گے اسلام آباد پولیس اور آپ کے اسلام آباد میں جو فیڈرل یہ جو ہمارے سرکاری نوکر ہیں ان سب کے لیے ہم اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا کہ سرکاری نوکر جو اپنے تنخواہ اپنی تنخواہ سے جو کرایا دیتے تھے وہ کرایا گھروں کی آپ کے گھروں کی قسطوں کے اوپر چلا جائے گا یعنی بجائے کرایا دینے کے وہ گھر کی قسطیں دیں گے اور آپ کا وہ گھر اپنا ہو جائے گا یہ ہمارا بڑا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ میں خاص طور پر آپ جیسے پولیس والوں کے لیے سرکاری نوکروں کے لیے تو وہ انشاءاللہ ہم پولیس سے شروع کریں گے اور ہم ہیلتھ کارڈز بھی آپ سے شروع کریں گے باقی میں آئی جی صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی وہ میں ساری آپ کی جا کے پروسس کروں گا جو جو آپ نے چیزیں کہیں وہ کیونکہ میں بادشاہ نہیں اور پرائیم منسٹر ہوں تو میں مجھے پوچھنا پڑتا ہے اپنے فانس منسٹر سے اس سے بات کر کے تو انشاءاللہ آپ کی پوری پوری کوشش کروں گا آپ کی حمایت کریں میں آپ کو آخر میں پھر اپنی پولیس کو آج آپ جو پاس آؤٹ کیے ہیں آپ کے لیے بھی اپنی ساری پاکستان میں جو پولیس ہے اس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری پولیس ایک اور لیول کی ہو جس کی عزت و معاشرے میں جو معاشرہ اس کو ہون کرے اور انشاءاللہ جس طرح پختونخواہ کے اندر ایک چینج ہم نے دیکھا تھا میں وہ سارے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ جو نئے آج پاس آؤٹ کیا ہے آپ سب کو تو میں پہلے اسلامواد میں ایک بلکل ایک فرق دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلکل پولیس ایک ایک جس طرح نیا پاکستان ہے ایک نئی پولیس فورس ہمارے سامنے آئے جو ایک بلکل مختلف اس کی ایٹیٹیوڈ ہو اس کا ایک لوگوں کے اندر شیخ صاحب نے کہا وی آئی پیز وی آئی پیز کا تو کرتے ہی رہتے ہم میں چاہتا ہوں کہ جو عام ہمارا شہری جو غریب آدمی ہے آپ اس کو وی آئی پی بنائیں وہ آپ کے لئے وی آئی پی ہو اس کی رسپیکٹ ہو ایک معاشرے کی پچھان کبھی نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں وی آئی پیز کیسے رہتے ہیں ایک معاشرے کی پچھان وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو وہ معاشرہ کیسے رکھتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی ایٹیٹیوڈ جو میں دیکھوں گا اپنے غریب لوگوں کی طرف آپ کی ایٹیٹیوڈ کیسی ہے اور اس کے بعد پھر میں اگلی بھی آپ کی پاسنگ آف پریٹ پہ آوں گا اور آ کے پھر بتاؤں گا کہ ایک سال میں کیا فرق پڑا ہے بوان بچکہ